بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے لو لیول سو ایفرس کیورٹی اٹیک میں میموری لی آؤٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں ہم میموری لی آؤٹ ری فریشن میں ہاوز پروگرام ڈیٹا لیڈ آؤٹ ان میموری اس کو ڈسکس کریں گے نمبر سیکنڈ پہ وات دز دا کال سٹیک لک لائک نمبر تھرڈ پہ وات ایک شکڈ ڈاز کالنگ این ریٹرننگ فرام ای فنکشن ہے ون میموری نمبر فور پہ وی بل فوکس آن دا لینکس پروسیس موڈل آن انٹل تھرٹی ٹو بیٹ ایکس ایٹی سس آرکیٹیکچر کنسپٹ آر سیملر ان آر اپریٹنگ سسٹم یعنی ہم نے اس میں فرسٹ نمبر پہ ہم نے کہ پروگرام ہمارا جو ہوتا ہے وہ کیسے میموری میں لیڈ آؤٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ نمبر میں آپ کو بتائیں گے کہ سٹیک کو ہم جب کال آؤٹ کرتے ہیں تو کس طرح اس کی شیپ کس طرح ہوتی ہے میموری میں نمبر تھرڈ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم فنکشن کو جب ہم کال کرتے ہیں یا ہم فنکشن کو اسے ریٹرننگ کرتے ہیں اس وقت میموری میں اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ مارڈل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھرڈی ٹو بیٹ کا ہے ایکس ایٹی سسس آرکیٹیکچر ہے لیکن ادھر آپریٹی سسٹم کے اوپر بھی یہ اب اپلی کیابل ہے سب سے باٹم پہ دیکھیں آپ کو زیرو ایکس زیرو زیرو یہ اس کا انیشل اڈریس ہے اوپر آپ دیکھیں لاسٹ اڈریس ہے زیرو ایکس ایف 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 لکھا ہوا ہے انیریالٹی میں دیز آر ویچول اڈریس یہ آپ کے جو اڈریس ہیں یہ ویچول اڈریس کہتے ہیں جس کو میپ کرتا ہے فیزیکل اڈریس میں یہ آپ کے ویچول اڈریس ہیں ان کو پھر وہ فیزیکل اڈریس میں میپ کرے گا دا پروسیس ویو آف میموری اس ڈیٹ اون آل آف ایٹ ہمارے سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس ڈائیگرام میموری میں سب سے باٹم پہ جو چیز واقعہ ہے وہ ہے کوڈ سیکمنٹ ہے جہاں آپ کی ٹیکس جو آپ نے کوڈ لکھنا ہے کوڈ سیکمنٹ میں لکھنا ہے جسے ہم ٹیکس بھی کہتے ہیں ٹیکس آر کوڈ سیکمنٹ سب سے باٹم پہ آپ کے جب بھی آپ میموری کی لیوٹ کی بات کریں گے تو آپ کی انسٹرکشنز ہوں گی وہ میموری میں سب سے باٹم پہ ٹیکس آر کوڈ سیکنڈ کی شکل میں موجود ہوں گی اس سے اوپر جو ہے وہ آپ کا انیشلائز ڈیٹا ہوگا اور اس سے اوپر جو ہے وہ ان انیشلائز ڈیٹا ہوگا انیشلائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی ویلیو آسائن کرو جس طرح آپ نے دیکھیں سٹیٹک کانسٹینٹ انٹ وائی اس ڈیٹا تو ٹین ہم نے ٹین ویلیو جو ہے وہ اس کو آسائن کی ہوئی ہے سٹیٹک کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو چینج نہیں ہوگی یہی رہی جب بھی آپ اسے یوز کریں گے وائی اس ڈیٹا تو ٹین ہی رہے گا ان انیشلائز کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ نے ویلیو کو انیشلائز نہیں کیا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹک انٹ ایکس ہے یہ جو آخر لاسٹ پہ ہم نے بات کی ہے کوٹ سیگمنٹ کی یعنی ٹیکس اور کوٹ سیگمنٹ نمبر سیکنڈ پہ انیشلائز ڈیٹا نمبر تھرڈ پہ ان انیشلائز ڈیٹا یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں نون ہوتی ہیں کمپائل ٹائپ پہ جب ہم پروگرام کو کمپائل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہیں ہمیں یہ سب چیزیں نون ہوں گی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے ٹاپ پہ سی کمانڈ لائن اینڈ انوارمنٹ لکھا ہوا ہے یہ ہم اس وقت سیٹ کرتے ہیں ویندہ پروسیس سٹارٹ جب پروسیس آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں جس طرح آپ نے ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کیا ہے اس وقت جو ہے کمانڈ لائن اور انوارمنٹ جو ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے سٹیک سیگمنٹ ہے سٹیک سیگمنٹ میں کیا ہے انٹ ایف ایک فنکشن ہے ایف ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے انٹ ایک سیکل تو زیرو سوان ٹھیک ہے جی سٹیک سیگمنٹ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کمانڈ لائن اور انوارمنٹ کے بالکل نیچے آپ دیکھیں جی جو ہمارے پاس سب سے باٹم پہ تھا کوڈ سیگمنٹ اس سے اوپر تھا انیشلائز ڈیٹا اس سے اوپر تھا انیشلائز ڈیٹا اس سے اوپر ہیپ ہیپ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ایم ایلوکیشن کے نام سے سائز آف انٹ ایم ایلوکیشن کے سام کریں گے جب بھی ہم ڈینامیکل میموری کو ایلوکیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم ہیپ کو جوز کرتے ہیں اچھا ایک بات یہاں بھی یار کیے گا سٹیک اور ہیپ جو ہے وہ رن ٹائم ہوں ہیں رن ٹائم پہ وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں رن ٹائم پہ گروہ کرتے ہیں ہیپ جو ہے وہ اوپر کو گروہ کرے گا اپورڈ کو گروہ کرے گا اور سٹیک جو ہے وہ ڈون ورڈ کو گروہ کرے گا یہ آپ نے بات زیر میں رکھنی ہے کہ دونوں جو ہے رن ٹائم پہ ہیں ہیپ جو ہے وہ ہمیشہ اپورڈ کو گروہ کرتا ہے سٹیک جو ہے وہ ڈون ورڈ کو گروہ کرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیک آپ کا ڈون ورڈ کو گروہ کر رہا ہے اور ہیپ آپ کا اپورڈ کو گروہ کر رہا ہے میں دکھا ہوا سٹیک اور ہیپ گروہ ان اپوزٹ دھریکشن بلکل آگے جہاں سے آپ سُٹیک ہے اس کا آگے سٹیک پوائنٹر آپ کا جہاں ها ہے سٹیک پوائنٹر یہ کر رہا ہے کہ جو بھی چیز آپ نے پش کرنی ہے وہ آپ کا سٹیک پوائنٹر میں آپ کی اس لوکیشن پر آئے گی جو چیز آپ پش کریں گے ہم نے پش کیا ون آگیا سٹیک کے بعد بانا گیا پش کیا ون پھر پش کیا ٹو پش کیا تھری سٹیک کے بعد اب دیکھ رہے ہیں بانا آ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا اور آ رہا ہے پھر اس کے بعد 3 آ رہا ہے آپ کا سٹیک پائنٹر اب 3 کے بعد آ گیا ہے یعنی آپ جو والی ایڈ کریں گے وہ سٹیک پائنٹر پر 3 کے بعد آپ کی ایڈ ہوجائے گی اسے کہتے ہیں سٹیک پائنٹر بیسی کی سٹیک پائنٹر کے ایک ریجیسٹر ہے جو کہ آپ کے سٹیک کی تو فضیشن کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو سٹیک ہوتا ہے بیسیکر اس کی توپ سٹاپ سے ہم انسرشن کرتے ہیں اور ٹاپ سے ہی ڈیلیشن کرتے ہیں یہ پہ دیکھ رہے ہیں سٹیک اور ہیپ گروہ اپوزیٹ ڈریکشن کمبائلر رائٹس انسٹکشن دیڈ اڈجسٹ تا سائز اف دا سٹیک اٹ ون ٹائم رائن ٹائم پہ اس کے سائز کو اڈجسٹ کرتا ہے میموری فاردہ ہیپ اپوشنڈ بائی دا اپریٹی سسٹم مینج ان پروسیس بائی ایم ایلوکیشن اس کی جو میموری ہے اس کو ہم ایم ایلوکیشن کے ذریعے مینج کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم ڈیلیٹ کر اپنے تھری کو ڈیلیٹ کیا ٹو کو ڈیلیٹ کیا آپ کا سٹیک پوائنٹر پھینڈ سٹیک کے بعد جو ہے وہ ریٹرن ہو چکا ہے سٹیک اینڈ فنکشن کال جب ہم ایک فنکشن کو کال کرتے ہیں تو what data needs to be stored کونسے ڈیٹا ہم نے store کرنا ہے where does it go یہ کہاں سے آتا ہے جائے گا what happens when we return from a call ہم جب ہم فنکشن کال کو ریٹرن کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے what data needs to be restored کونسے ڈیٹا ہمیں restore کرنا پڑتا ہے where does it come from یہ کہاں سے کام آئے گا تو یہ سوال جو ہے دو تین یہ ہم دونوں اس کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ basic stack layout جو ہے ہم نے ایک function define کیا wide function char argument one int argument two int argument three char location one ہے four ہے inter location two ہے location two plus پلس ہے یہ میں نے پاس ایک function ہے اب اس کو ہم کالر ڈیٹا کے ذریعے اس کو ہم define کریں گے کس طرح اس کو ہم define کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں گا تو basic کے لیے اس میں دیکھیں آپ کے پاس argument جو ہے three argument ہے argument three ہے argument two ہے اور argument بانا ہے ہمیشہ جو arguments ہوتی ہیں وہ اس کو پش کرتے ہیں reverse order میں یعنی argument three پہلے آئے گی پھر argument two آئے گا پھر argument one آئے گی اس کے بعد interrogative sign آپ کو نظر آ رہے ہیں دو باکس میں interrogative sign ہے اس کے بعد یہاں بھی ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہے گا اس کی بات میں بات کرتے ہیں اسی لیکچر میں بات کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس variable جو ہے loc ایک variable one ہے اس کے پاس variable loc two ہے دو variables ہمیں define کر دیں ہیں تو local variables جو ہوتے ہیں وہ push کرتے ہیں any order میں are stored in registers depending on the compiler and optimization level جب ہم local variables کو store کریں گے وہ اسی بھی level میں آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے hard and fast نہیں ہے نس کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ location local variable two جو ہے کہاں locate کر رہا ہے what is the value کہاں اس کی location کیا ہے دیکھیں جو compiler ہوتا ہے وہ knows dead location two is always eight bytes before compiler کو یہ پتا ہے کہ location two variable جو ہے وہ eight bytes اس جو interrogative sign لگایا ہو ہے اس سے پہلے آپ کا ہے ان دونوں سے eight bytes پہلے ہے اس کا مطلب اس کا address کیا ہوگا بھئی آپ دیکھ رہے ہیں تو compiler cannot know absolute address at compile time compile time پہ absolute address نہیں جانتا بلکہ بس یہ جانتا ہے کہ interrogative sign سے پہلے جو ہے اس کو eight bytes اس کی location ہے وہ add کر کے اس کا address جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ لکھاؤ ایڈریس کے zero ایکس بی ایف 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 تھری ٹو تھری اس کے پر یہاں فنکشن جو ہم نے فنکشن اوپر define کیا ہوا ہے اس کے لئے یہ بدور shaded area ہم نے consider کیا ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے اوپر دیکھیں آپ argument three argument two argument one اس کے بعد interrogative sign آ جاتے ہیں اس کے بعد location one ہے location two ہے ہمارے پاس اور جو location one ہے جو ہمارا variables ہوں گے اس کے اس کے لئے ایک frame pointer use کریں جیسے ہم کہتے ہیں extended base pointer use کریں اس کے بعد location one variable آئے گا اس کے بعد location two آئے گا اس کے بعد جو جگہ ہے بفر ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کہ ہم جو ہے یہ بات ہماری compiler knows کرتا ہے location two is always eight bytes before location two is always located at ebp minus eight اب دیکھیں جو ہمارا extended base pointer ہے اس کوئی address ہوگا person sign دکھا ہو ہے ebp تو ہم نے کہا کہ اس سے وہ eight bytes پہلے ہے before ہے تو اس کا مطلب ہے کہ minus eight کریں گے آپ اس ہے اس میں سے minus eight کر دیں گے وہ آپ کا جو ہے وہ address آج گا ٹھیک ہے location two کا تو یہ اس کا address آپ اس طرح کو calculate کر سکتے ہیں ebp کا address ہے اس میں سے minus eight byte chan دیں گے وہ آپ کا address آج گا location two کا پھر location two پہ جا کے value کوئی store کر سکتے ہیں اچھے calling function ایک functions ہے اس کو کیسے call کرتے ہیں to call the functions دیکھیں پہ فنک hello ten minus three اس کو ہم کیسے call کریں گے callers data آپ کا آئے が frame pointer for main کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ebp ہوتا ہے call extended base pointer آئے گا argument three آگیا اس کے بعد argument two اس کی argument کو push کریں گے آپ argument two argument one پھر اس کے بعد آئے گا extended stack pointer esp esp جو ہے اس کو آپ کریں گے یق دے اس کا layout simple جی یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ جو ہے آپ کا جو eip ہے یعنی argument کے one کے بعد آپ eip کو insert کریں گے extended instruction pointer جو ہے وہ آپ کا جو ہمارے پاس interrogative sign to اس کی جگہ پہ ہم instruction pointer کو insert کریں گے یہ دیکھی گیا اب instruction pointer کے بعد ہمارا کیا آئے گا base pointer آئے گا instruction pointer کے بعد base pointer آئے گا اور base pointer کے بعد ہمارا جو ہے argument 3 argument 2 argument 1 پھر اس کے بعد instruction pointer پھر اس کے بعد base pointer pointer اس کے بعد پھر base pointer آپ آئے گا تو اب یہ شکل آپ کے سامنے تریر ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کا base pointer ہے اس کا کوئی ڈریس ہوگا اس پہ آپ base pointer کی address پہ location 1 آ دے گا پھر location 2 آ دے گا اس کے بعد آپ extended stack pointer آ دے گا جو stack pointer ہے وہ آپ پہ آ دے گا stack pointer یعنی variables کے بعد ESP آئے گا تو بیسی کے لئے ہم نے یہ سیکھ دیا کہ جو آپ کے پاس argument 3 ہے argument 2 ہے argument 1 ہے اس کے بعد extended instruction pointer آئے گا پھر اس کے بعد extended base pointer آئے گا پھر extended base pointer کے بعد آپ کا وہ ESP آئے گا ESP اچھ یہ دائیگرام میں نظر آ ہمارا ہم اس کو return کرنا چاہتے ہیں تو returning میں بھی وہی کام ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کارلنگ ہوگی ماری اب returning میں اگین ہم نے وہی کام کرنا ہے اس کو ہم کریں گے pop تو EBP آپ کا pop ہو گیا آپ کا EIP اب اس کو پیچھے move کر رہا اس تھی اب آپ اس کو argument 1 کو کریں گے پاپ اس پیچھے پھر آپ آ چکا ہے اس پیچھے اور آرگومنٹ 3 کو کریں گے اس پی آپ یہاں پہ آ جائے گا آپ کارلز ریٹے کو پر آ جائے گا آپ بیس پوائنٹر جو ہے وہ بھی آپ جو ہے اس طرح آپ اس کو کارل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہ تھا مراد کریکچر تھانکس پار واشنگ